اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے اب مختصر وقت میں کیونکہ میں نے جسا کہا ہمارے دو جزہیں ہمارے دو جزہیں اس عنوان کے اہمیت اور حقوق مختصر وقت میں حقوق کے سلسلے میں چند اہم باتیں کچھ مشترک حقوق ہیں جس میں تمام خونی رشتے شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ انفرادی رشتے ہیں والدین کے سلسلے میں دیکھیں والدین کے سلسلے میں ابل والدین احسانہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کئی اور دیگر مقامات پر الفاظ مختلف ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا والدین ہو دیگر رشتدار ہو ہم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اچھے سے اچھے اخلاق کا مداہرہ کرتے ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں والدین کو جھڑکنا اوف تک کہنے سے منع کیا گیا اوف تک کہنے سے منع کیا گیا وہ نادان ہیں وہ نافرمان ہیں جو اوف تک نہیں بلکہ جھڑکتے ہیں نعوذ باللہ بعض گالیاں تک دیتے ہیں بعض مارتے ہیں اور بعض واقعات اسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے اپنی والدین کو ختل بھی کر دیا نعوذ باللہ اوف کہنے کی گنجائش نہیں اسلام میں منع ہیں اور اسی طرح والدین کی ہر ممکن قدمت کی جائیں ان کی ہر ممکن قدمت بچپن میں جس طرح انہوں نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنے بھی خدمت کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے بچپن میں جو معاملہ جو احسان کیا ماں باپ نے ہر ایک کی الگ الگ خوبیاں ہیں ہر ایک کی الگ الگ خدمات ہیں ہمارے حق میں میرے پاس تفصیل بتانے کے لئے وقت نہیں ہے آپ جانتے ہیں ہر ایک جانتا ہے اس سے بہتر ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے بچپن میں اور اسی طرح خدمت کو اتنا مقدم کیا گیا اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ ایک صحابی کو اللہ جنہوں نے اجادت مانگی لڑنے کے لئے کہا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اللہ کے نبی سعاصل نے جب انہوں نے کہا کہ ہاں ففیہیما فجاہد صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہا کہ ان کی خدمت کر کے تم جنت پاس سکتے ہو ان کی خدمت کر کے جہاں سے افضل مقام تم حاصل کر سکتے ہو اسی طرح والدین پر حسب استطاع جتنی طاقت اللہ نے دی ہیں خرش کریں مال کو خرش کریں صحابی شکایت کرتے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے والد میرا مال لینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی سعاصل نے کہا صرف مال انتہو مالو کلی ابی صرف تمہارا مال نے تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لئے اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی سعاصل نے کہا کہ تمہارے بچوں کے مال میں تمہارا بھی حق ہے تمہارا بھی حق ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین بچوں پر ظلم کریں اس کا مطلب یہ نہیں بچوں کے اگر شادی کے بعد خاص طور سے شادی کے بعد اس کی بیوی ہیں اس کے بچے ہیں اس کے ضروریات ہیں بنیادی اس کا بھی خیال رکھا جائیں اور جتنی ضرورت ہیں اللہ سے ڈڑتے ہیں اس میں معاملہ ہر ایک کو کرنا ہے اور اولاد کے لئے بھی ضروری ہیں کہ والدین کے حقوق ادا کرے طاقت کے مطابق کوئی کوتا ہی نہ کرے اللہ جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے نہ والدین کو مقدم کرے اولاد بیوی پر اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کو والدین پر مقدم کرے دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کا ایک مقام ہیں دونوں کا ادا کرنا ایک ساتھ ضروری ہیں طاقت کے حساب سے طاقت کے حساب سے اور اسی طرح دیکھی ان کے لئے دعا کریں دعا کریں والدین کے لئے اوکر رب برحمہما بہترین دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا مشہور ہیں سورہ ابراہیم میں ربنا اغفر لی والی والدی سورہ نوہ میں سورہ نوہ علیہ السلام کی دعا بھی رب اغفر لی والی والدی والدین کے لئے دعا کریں جنہوں نے ہمارے لئے دعائیں کی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے ہمارے لئے دعا کی اللہ سے نیک اولاد مانگی اس کے لئے ہر ممکن کوشش کی ہم بھی والدین کے لئے دعا کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں بخاری مسلم کافی روایتیں ہیں کتب حدیث میں صحابہ نے آ کر سوال کیا کہ ایک صحابی نے آ کر کہا میرے والدہ کا اچھانک انتخال ہو گیا مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کچھ کہتنا چاہتی کچھ موقع ملتا تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتی کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو اللہ کی نبی ساتھ منہ اجازت دی اسی طرح سنن ابو دعود اور ابن ماجہ کے صحیح روایت جس میں اللہ کی نبی بہت ساری باتیں صدقہ و خیرات دعا استغفار کا اللہ کی نبی ساتھ نے ذکر کیا ہے استغفار ہم ان کے لئے کریں اسی طرح اگر کوئی نظر مان کے گئے ہیں خاصوں سے حدیث میں آیا صحیح بخاری میں ایک صحابیہ نے آ کر حج کے بارے میں سوال کیا کہ میرے والدہ کا انتخال ہو گیا دوسرے روایت میں والد کا ذکر ہے کہ اگر کیا میں نظر مانی تھی کیا میں اس کو ادا کروں تو اللہ کے نبی ساتھ نے کہا یہ اللہ کا خرض ہے جیسے بندوں کا خرض ادا کرنا ضروری ہے یہ اللہ کا خرض ہے تو ان کی طرف سے حج ادا کرو اسی طرح والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے جو دوست و احباب ہیں ان کے جو دوست و احباب ہمارے والد کے جو دوست ہیں اور والدہ کے جو سہلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا ماملہ کرنا اللہ اکبر اور عبداللہ بن عمر کا واقعہ مشہور ہے صحیح مسلم میں کہ انہوں نے ایک آرابی کو دیکھا اور اپنی سواری پر ان کو بٹھایا اپنا آمامہ تک ان کو دیا آپ کی غلام نے کہا کہ اتنا احترام ایک آرابی کا ایک بددو کا کہا کہ میرے والد محترم کا دوست ہے میرے والد محترم عمر بن خطاب کا دوست تھا آپ کی ان سے دوستی تھی اور یہ ایمان کی علامت نشانی ہے کہ والدین کی دوست و احباب کا بھی حق ادا کیا جائیں اسی طرح دیکھئے جیسے میں نے کہا کچھ حقوق حیث ہیں جس میں تمام خونی رشتے شامل ہو جاتے ہیں کچھ خاص خاص ہمیں اشارہ کرتے ہیں اپنی بات کو ختم کروں گا اولاد کی سلسلے میں حسن سلوک کے علاوہ ان کے لئے دعا کے علاوہ ان کی تعلیم و تربیت کی پوری فکر کرنا ہے جیسے میں نے کہا اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے نیک ماہ کا انتخاب کریں ایک ماہ پر واجب ہے کہ اپنے لئے ایک اچھے شہر کا انتخاب کریں اپنے آنے والی نسلوں کے لئے ایک اچھے بہترین رفیق حیات جو دیندار ہو سب سے پہلی چیز دیندار ہو باخلاق ہو اس کے بعد مال و حسب نصب ایسے اچھے نیک انسان کا انتخاب کریں بچوں کی پیدا ہونے کے بعد تعلیم و تربیت ان کے عقیدے کی اصلاح ان کے ہر ممکن کوشش جو خاص طور سے آج ان کو شکایت ہے میرے اولاد جو ہیں نافرمان ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں ان کے اخلاق میں بگاڑ ہیں غور کریں ہم نے کس سے شادی کی ہم نے اپنا رفیق حیات کس کو بنایا ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہم بس طریق سے پہلے ہم نے دعا کا احتمام کیا نہیں کیا ہم نے اللہ سے نیک اولاد ربی حبل من السالحین نیک اولاد ہم نے مانگی کیا تمنائے کیا عرضویں ہم نے ان کے ساتھ رکھی وہ رکھی جس کا جو مطلوب ہیں شرعان یا وہ دنیا کا صرف ہم دنیا چاہتے ہیں غور کریں تب پھر شکایت کریں ہرے غور کریں اپنا حساب کریں اخیدے کی اصلاح کریں ان کی اسی طرح شفقت و نرمی کا معاملہ مَلَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ صحیح بخاری صحیح مسلم اللہ کے نبی ساتھ جو رحم نہیں کرتا خاص چھوٹے معصوم بچے جو اپنی معافی ضمیر کو بھی عدا نہیں کر سکتے ان کو کیا بیماری ہے کیا پریشانی وہ بول بھی نہیں سکتے ان کے ساتھ رحم و کرم نہ کریں کس کے ساتھ ہم کریں کتنے لوگ آج ہیں بچوں کے ساتھ برا سلوک ان کو گالیاں دینا کوئی دوسرا کرے تو دنیا کا سب سے طاقتور بن جاتے ہیں انتقام لینے کوئی احساس تک نہیں خاص اور خواتین لانتان کرتے ہیں اپنی بچوں پر اسی طرح بچوں کے حقوق میں جائز کھیل کود کا موقع دیا جائیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اللہ نے ذکر کیا سورہ یوسف میں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے یرتا و یلعب ہمارے ساتھ کھیلے گا مستی کرے گا بچوں کا بچپن میں تھوڑا وقت نکالنا چاہیے دینا چاہیے کہ ورجش کریں کچھ کھیل کود جائز کھیل کود جسی اسلام نے اجادت دی اسی طرح ایک حق یہ ہے نیک صحبت کا انتخاب اچھے ساتھی کا انتخاب غور کریں آج نوجوان لڑکے لڑکیاں کس کے کسے ان کے دوست ہیں کسے ان کے لڑکیوں کے سہلیاں ہیں وارسہ پر کیا چائٹنگ ہو رہی ہے وارسہ پر فیس بک پر فلان جدید وسائل کا کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ ذمہ داری ہیں ہماری ذمہ داری ہیں ہماری تفصیل کے لئے میں وقت نہیں اسی طرح بچوں کی اصلاح کے لئے دعائیں کریں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرر تعاین سور فرقان کی آخری آیتیں اپنے رحمان عباد و رحمان کی صفات اللہ نے ذکر کی ہے جو اپنے لئے نیک بیوی اور نیک اولاد کا سوال کرتے ہیں اسی طرح رشتہ داروں کی میں بات کروں مختصر جس میں میں نے کہا دادا دادی نانا نانی چاچا پھوپی خالہ مامو ان کی اولاد بھائی بہن اللہ تی ہوں آخی آفی ہوں باپ شریک بھائی ہوں ماہ شریک بھائی بہنیں ہوں یہ تمام قونی رشتے میں شامل ہیں ان کے بھی مختصر وقت میں سرسری طور سے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں یہ بھی جو ہے مشرق جیسے میں نے کہا حسن سلوک میں یہ بھی شامل ہیں وَآَتِذَا الْقُرْبَ حَقَّ کہیں اللہ نے کہا کہیں فرمایا وَبِذَا الْقُرْبَ سُورِ نِسَا میں اسی طرح رشتہ داروں میں سے بھائی بہنوں میں سے ہماری جو خونی رشتوں میں سے جو بھی تعلیم و تربیت کے محتاج ہیں چاہے وہ بڑے ہوں نوجوان ہوں چاہے وہ بڑے ہو چکے ہوں علم کی کوئی قید نہیں عمر کی کوئی قید نہیں ماں کی گودھ سے لے کر قبر میں پہنچنے تک ہمیں علم حاصل کرنا ہمیں ہماری تربیت ہر وقت ہونی چاہیے کوئی یہ نہ سمجھے میں نے اتنا کورس کر لیا میں عالم بن گیا اتنا کورس کر لیا میں فلاں ڈاکٹر انجنئر بن لیا میرے لئے کوئی علم کی ضرورت نہیں میرے لئے تربیت کی ضرورت نہیں مِنَ الْمَهْدِ الَلَّهْدِ ماں کی گودھ سے لے کر قبر میں پہنچنے تک ہمارے عقیدے کی اصلاح عبادات کی اصلاح حقوق و معاملات کی اصلاح اخلاق و عداب ہمیں سیکھنا ہے ہمیں سیکھنا اللہ کی نبی سعاصم کی زندگی ہماری لئے مثال اسی طرح رشتہ داروں میں ان خونی رشتوں میں سے جو محتاج ہیں غریب ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں ہر ممکن کوشش کریں ہر ممکن ان کے لئے کوشش کریں ان کی دیکھ بھال خاص طور سے ان ایام میں لاکڈون کے ان ایام میں تقریباً چار مہنے سے زیادہ کارسہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان مباؤں سے ہماری حفاظت فرمائے اس ہر ایک کی پریشانیاں مسئبتوں کو اللہ دور فرمائے ضرورت اس بات کی ہر ایک اللہ نے اتنا ہمیں آزمایا اللہ آزما رہا ہے اور اللہ تعالی عذاب مختلف شکل میں اللہ نے سورہ توبہ کے آخر میں کہا کہ رسال میں ایک دو مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے ہر ایک کو اللہ آزما آتا ہے ہم میں سے بات ایسے ہیں کہ اور مست ہیں اور مست ہیں صرف کھانے پینے کی فکر ہیں صرف جو ہے وقت کو ضائع کرنے کی نعوذ بلہ اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں اور آخرت سے پہلے دنیا کی کوئی فکر نہیں ان خونی رشتوں کی ان انسانی رشتوں کی اور ان جو ہے دینی رشتوں کی کوئی پاسو لہاد نہیں ہمارے پڑوسی ہمارے پڑوسی دور کی بات چھوڑیے رشتہ دار وہاں ہیں فلاں ہیں پڑوسیوں کا کوئی احترام نہیں رشتہ دار جو بازو ہیں ان کے تین حقوق بنتے ہیں مسلمان ہے رشتہ دار ہے پڑوسی ہے کوئی صرف مسلمان ہے پڑوسی ہے صرف پڑوسی ہے کافر بھی ہو اس کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ اسی طرح مالی تاؤن کا حکم دیا گیا ہم پیڑ بھر کے کھا رہے ہیں فکر نہیں بچے غریب آج لاکڈون پر جو ممنوع ہیں نکلنا بھی لیکن ان کو ان کی بھوک ترس ترسہ رہی ہیں کتنے اعلانات ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نظر انداز کر رہے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اسی طرح دیکھئے کوئی بیوہ ہو کوئی مسکین ہو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کا اگر سواب پانا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا کسی بیوہ کی مدد کر دیں تھوڑی سی مدد جو ہماری طاقت میں ہے کسی مسکین السائی علی العرمی لہو المسکین اللہ کے نبی ساس نے ایک روایت میں کہا اللہ کے راستے میں جہاد کا مقام ملے گا جو بیوہ کی مدد کریں بیوہ کی خدمت کریں اور سب سے بڑا احسان یہ ہوگا اگر کوئی طاقت اللہ نے دیا اس کے ساتھ شادی کریں اس کے ساتھ شادی کریں اس کی تنہائیوں کو ختم کریں اسی طرح مسکین پر یتیم پر خرش کرنا اور دوسری روایت میں کہا کہ جو رات میں تحجد کی پابندی کرتا اس کے برابر سواب ملے گا تیسری روایت میں الفاظ آیا جو دن بھر روزہ رکھتا ہے نفلی روزے کسرس سے رکھتا ہے سو میں دعود رکھتا ہے جو میرات پیر کے روزے رکھتا ہے ایام بیس کے روزے رکھتا ہے عرفہ اور آشورہ کے احتمام کرتا اس کے برابر مقام اگر ہم روزے بھی نہ رکھیں بیوا کی مدد کریں مسکین کی مدد کریں اللہ اکبر اسی طرح اگر کوئی مریض ہو بیمار ہو اس کی یادت کریں یادت کا سواہ ہم جانتے ہیں صبح میں جاتے ہیں ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں شام میں جائیں ستر ہزار فرشتے اگر ایک فرشتہ بھی دعا کریں اللہ معاف کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے اللہ اکبر کیونکہ آج ان ایام میں منع ہیں یہ عادت کے لئے تو ہم فون پر بات کریں فون پر بات کریں ان کو تسلی دیں لابا سطہر انشاءاللہ کہیں دیگر اصل اللہ لازم رب اللہ علیہ وسلم یہ شفیہ کام سات مرتبہ پڑھنا ہے ہم آٹھ سا میسیج بھی کر سکتے ہیں بات کر کے ان کو تسلی دے سکتے ہیں کتنی بڑی بیماری ہو اگر اللہ نے شفا رکھی ہے یہ دعا اصل اللہ لازم رب اللہ علیہ وسلم یہ شفیہ کا سات مرتبہ پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی بیماری سے شفا دے تو اس طرح ہم بات چیت بھی کر کے جانا ممکن نہ ہو بات چیت کر کے ہم جو ہے ان کو تسلی دیں یادت کریں مال کے محتاج ہوں دوائیوں کے محتاج ہوں ہر ممکن کوشش کروں ان کی مدد کریں اسی طرح اور جہز کی لانت میں اور دیگر لانتوں میں آ کر آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اللہ کے پاس جواب دا ہیں وہ لوگ جو مال میں اسراف کرتے ہیں جنہوں نے شادی اسلام سے زیادہ آسان کسی اور دھرم میں شادی کرنا اتنا آسان نہیں جتا ہے اسلام میں وَأَنْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ سُرَن نُور میں اللہ نے کہا جو تم میں سے بے شادی ہیں ان کی شادی کرا دو شادی کرا دو اللہ نے حکم دیا ہر ممکن کوشش کریں آج شادی نہ کرنے کے وجہ سے مشکل کرنے کے وجہ سے بدکاری کے راستے ہموار ہو گئے آج کتنے ایسے لوگ ہیں دوسری شادی کی اجادت نہیں بدکاری کی کہتے ہیں ہم خود انتظام کریں گے نعوذ باللہ ایسے واقعات ہم نے سنے ایسے واقعات اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کا شوہر ان کا فلاں ان کا فلاں جا کے بدکاری کر رہا ہے کھلے عام ان کو پتا نہیں لیکن شادی منع ہے جو اسلام میں جائز ہیں شرط یہ ہے کہ حقوق ادا کریں انصاف کریں اور آج دیکھیں کتنا ہم نے مشکل بنا دیا ہے تفصیل میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفصیل بتاؤں ورنہ ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ اسی طرح تجارت و کاروبار کے سلسلے میں جو مشکلات ہیں جو مسائب ہیں جو مبتلا ہیں ان مسائب میں خاص جو سے میں نے کہا ان ایام میں ان لاکڈون کے ایام میں تجارت کتنے بی روزگار ہیں صلاحیت ہیں اچھی اچھی صلاحیت ہیں گھر بیٹ کے بھی جدید وسائل کا استعمال کر کے دین کا کام کر سکتے ہیں دنیا کے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں خدمت کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کا ہم ساتھ دے ایسے لوگوں کا ہم ساتھ دے صلاحیت ہے لیکن اس کے پاس لائپ ٹاپ نہیں ہے یا اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے جدید آلات نہیں ان علماء کا ساتھ دیں اپنے رشتہ داروں میں سے خاص طور سے اور خونی رشتوں میں سے ہو دینی رشتوں میں سے ہو انسانی رشتوں میں سے ہو ہر ایک کا جتنا بھی ہم ساتھ دے سکتے ہیں ہمارے لئے کام صدق جاریہ بنے گا اسی طرح حدیعہ دینے کا حکم دیا گیا گفٹ دیں چھوٹا ہی صحیح چھوٹا ہی صحیح کتنی خوشی ہوتی ہیں کیوں نہ ہوں تہادو تہابو اللہ کی نبی صاحب نے کہا حدیعہ دو ابھی آپ نے شیخ محترم سے سنا جو حقوق بتائے گئے عام سلام کرنا اور جو بھی آپ نے پانچ یا چھے یا ساتھ حقوق کا ذکر کیا وہ تمام بدرجہ علیہ رشتہ دار اس میں شامل ہیں سلام کریں ملاقات ہو تو یادت کریں اور تمام چیزیں جو میں اشارہ کر رہا ہوں حدیعہ بھی دیں اس سے علفت و محبت بڑھے گئے سلام بہترین ذریعہ ہے علفت و محبت کا کم سے کم سلام بھیجیں خیر خیریت پوچھیں میسج ہی کے ذریعے اگر بات کرنے میں شرماتے ہیں بات کرنے میں ڈر محسوس ہوتا ہے میسج کریں کافی ہو جائے تو سلا رحمی اس کے کئی طریقے ہیں جیسے میں نے اشارہ کیا اسی طرح اگر کسی کا انتخال ہو جائے جنازے میں شرکت کریں جنازے میں شرکت کریں کیونکہ ان ایام میں منع ہیں عام حالات میں ہم پوری کوشش کریں جانے کی بہت بڑا ثواب ہے صرف نماز پڑھتے ہیں ایک بڑے پہاڑ اہت پہاڑ کے برابر ثواب ملے اگر تدفین میں بھی شریک ہوں دو اہت پہاڑ کے برابر کتنا وزنی پہاڑ ہے اللہ اکبر اتنا جو ہے عظیم ثواب ہمیں ملے گا ان ایام میں ہم نیت تو کر لیں جانا منع ہے نیت تو کریں نیت پہ اللہ عجر دے گا اگر حالہ صحیح ہوتے میں نماز بھی پڑھتا اور تدفین میں شریک بھی ہوتا نیت پہ اللہ تعالی اسی طرح آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں دین خیرخائی کا نام دین خیرخائی کا نام ہے اور خیرخائی ہر خسم کی نیکی ہم دردی سے جو ہم پیش آئیں چاہے انسانی حقوق ہوں خونی رشتے ہوں چاہے دینی رشتے ہوں ہر ایک کے ساتھ حسب استطاعت طاقت کے مطابق جو ہیں ہم ان کے حقوق ادا کریں سور مائدہ میں اللہ نے سور ابتدائی آیتوں میں کہا نیکی کے ہر قسم کی نیکی ہر قسم کی بھلائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں مال کے ذریعے جو بھی طاقت اللہ نے دی ہیں کم سے کم دعا کریں جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم بھی ان کا ساتھ دیں یا ساتھ نہیں دے سکتے مال کے ذریعے وقت کے ذریعے مشہور دعا کریں ان کے حق میں کہ اللہ ان کا کام آسان کریں ہر ایک کی مصیبت پریشانی دور کریں اللہ نے کہا برائی میں اور جو ہیں گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کریں چاہے وہ خونی رشتے ہوں انسانی رشتے ہوں چاہے وہ دینی رشتے ہوں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے برائی میں کسی کا تاؤن نہیں کرنا ہے بلکہ نیکی کے کاموں میں اچھے کاموں میں ہر نیکی چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو علیث مہا کفی صدر گناہ کی پہچان دل میں جو کھٹکتا ہے اس میں کسی کا ساتھ نہ دیں دل میں جس کے سلسلے میں نیکی قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کو نیکی کہا گیا جس کے کرنے میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی اللہ نے یہاں دل میں نفس میں اللہ نے بہترین ذریعہ رکھا ہے کہ کسی کو بولنے سے پہلے کسی سے سننے سے پہلے ہمارا دل مطمئن ہوگا اچھا کام کریں گے دل مطمئن ہوگا کہ اچھا کام اور جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہم پوچھیں علماء سے معلوم کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے کام ہی نہیں آج کتنے لوگ ہیں اچھائی کے نام پر برائیوں میں جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں رشتوں کو کاٹ رہے ہیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا جوڑنا ایک بنیادی حق ہے فریضہ ہے جوڑتے نہیں بلکہ ڈبل گناہ ہیں جوڑنے کے علاوہ کاٹ رہے ہیں اگر میں جاتا ہوں فلان جاتا ہے جوڑنے کی کوشش ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نعوذ بللہ یہ شیطانی لوگ ہیں شیطانی کام کر رہے ہیں یہ شیطان کا کام ہے من الجنت والناز شیطانوں میں سے انسانوں میں سے یہ برے لوگ ہیں جو ایک تو حق ادانی کرتے دوسرا دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں دوسروں کو منع کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تعویل کر کے یاد رکھیں ہم کتنے بھی بہانے بنا لیں اللہ کے پاس اگر وہ عذر مقبول نہیں ہم گنے گار ہیں ہم گنے گار ہیں رب ہم سے ناراض ہے آج اللہ کیوں ناراض کیونکہ اللہ کے جہاں ہم نے حقوق ادا نہیں کی اللہ کی بندگی کا حق ہم نے ادا نہیں کیا وہی پر اللہ کے بندوں کی ان حقوق کو ہم نے ادا نہیں کی اس اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا ان خونی رشتوں کی اہمیت کو ان دینی رشتوں کی اہمیت کو ان انسانی رشتوں کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا یاد رکھیں جو اللہ کے مقام کو نہ پہچانے اللہ کی حکم کو عدا نہ کریں اللہ سے صحیح معنوں میں نہ ڈریں وہ بندہ اپنی جگہ کتنا بڑا ہو کتنا بڑا عبادت گزار سمجھے کتنا اپنے بڑے اپنے آپ کو فلاں فلاں کہیں جو اللہ سے نہیں ڈڑتا جو اللہ کے حقوق عدا نہیں کرتا وہ بندوں کے حقوق عدا نہیں کر سکتا وہ ہرگز بندوں کے حقوق عدا نہیں کر سکتا کیونکہ جو بندہ جو بندی اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں اسی کو توفیق دیتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی نہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہیں نہ ہمارے اندر برائی سے بچنے کی طاقت ہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو جو ہے قتم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ربز الجلال ہم تمام کو جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ رب کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق جو ایک ادائیگی کے سلسلے میں ہر ممکن کوشش کرنے ہیں حقوق کو سمجھنے اور نبھانے کے جو ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہوتو ایمان کی حالت میں ہوں اقول هذا القول استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انہو والغفور رحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ